عمران خان کی سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی جیت ہوئی ہے تاریخی جیت ہے یہ جیت اس سے پہلے عمران خان کو نہیں ملی اور سپیچلی توشہ خانہ کیس کے اندر ملی ہے لیکن میڈیا اور جو بکاؤ صحافی ہیں اس کی اوپر کیا پروپاگنڈہ کر رہے ہیں میں آپ کو دو پوائنٹ آپ کے ساندھے رکھوں گا جو عمران خان کی فیور کے اندر جائیں گے عمران خان کو فائدہ ہوگا توشہ خانہ کیس کے سپیچلی جس کے اندر عمران خان کی نیلی ہونی ہے اور اسلامہ دھائی کورٹ کو بھی سہت اکامات سپریم کورٹ نے جاری کر دیا گئے ہیں سپیچلی جسٹس آمیر فاروق صاحب جو پچھلے چار پانچ ماہ سے عمران خان کے خلاف فیصلے روک کے میٹے ہوئے ہیں وہ کیا اکامات ہیں آپ خود سن کر حیران ہو جائیں گے اس کے ساتھ جو اہم معاملہ ہے جو ایف آئی ایک اندر عمران خان کو ایک آفیسر نے سلوٹ کیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے مرگم نواز سے کیا اکامات جاری کیا آخر یہ حکومت کیا چاہتی گیا لیکن جو اہم معاملہ ہے خاجہ عاصف کی اسمبلی کے تقریر کے اوپر ان کی معافی یہ سارے معاملات پسے پردہ کیا چاہ رہے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر معاملات خراب کیوری بات کریں گے آج کا وی لاغ بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے چینل لازمی سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں لاکھوں کرون دردو سلام محمد علیہ وآلہ وسلم پر میں ہوں ایڈوکیٹ حمدر جلالچہ دی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سپریم کورٹ سے کیا ریلیف ملے ہیں اور ایک جو نیا کٹا کھل گیا ہے جائید دلاور کیا کر رہے ہیں عمران خان کی اٹھ میں ہے خلاف ہے ایک نیا اس نے کام کر دیا سپیشلی توشہ خانہ کیس کے اوپر اس کے بہت اہم ڈیویلمنٹ ہے اور ایک عمران خان کی دو پائنٹ ایسا جو اس کی فیور کے اندر آئیں گے بہت اہم آئی کا بھی علاقہ ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ایک ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہوئے ایف آئی اے کے افیس سے جب عمران خان ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو اس نے عمران خان کی سلوٹ کیا اس کو منع کیا گیا تھا اپنے دوستوں کی جانب سے اپنے افیسز کی جانب سے کہ آپ عمران خان کو سلوٹ نہ کریں لیکن اس نے پھر بھی کیا کہ آپ کو انکوائریز بھگنی پڑ سکتی ہیں حکومت اس وقت مکھلائی ہوئی ہے وہ نہیں دیکھ رہی کے رستے میں کون آرہا ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو وہ صدائیں دلوارے ہیں جو مرضی ہو اور اس فرکاری ملازم ہوتا ہے اس کے لئے تو یہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جائے گا تو اس کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف بڑے بڑے قیسز بن جائیں گے کرپشن کے انکوائریز لیکن ایک اور تصویر بھی ہے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا پھر ہم ہوتا ہوں گا کہ اس کے خلاف ایکشن کیا ہوئے مریم نواز نے کیا حکم آ جاری کیا آپ ایک اور تصویر دیکھ رہے ہوگے یہ نیاب کے سامنے جب مریم نواز پیش ہوتی تھی اس وقت کی ایس پین اسلام آباد کی جو مریم نواز کو سلوٹ کر رہی ہیں کیوں سلوٹ کر رہی ہیں وہ تو سابق وزیراعظم تھا جس کو یہ شخص سلوٹ کر رہا تھا وہ تو عمران خان تھے جو سابق وزیراعظم پاکستان تھے ان کو یہ سلوٹ کر رہا تھا سلوٹ بنتا بھی تھا یہ وہ عمران خان تھے جنہوں نے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا اس کو سلوٹ کر رہے تھے یہ وہ عمران خان تھے جنہوں نے پاکستان کے لئے ورڈ کپ جیتا ہے جن کا پاکستان کا نام روشن کی ہے مریم نواز دیکھا کیے صرف مریم نواز کے سامنے ایک ٹیگ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے بس اس کے علاوہ کوڑنی اور اس کو سلوٹ مار جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے وہ اپنی کرپشن کیلئے پیچ ہو رہی ہیں جو انہیں بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں جو کہتی تھی کہ میرے فلیرز میرے تلق ہی نہیں ہے یہ وہی مریم نواز اس کے بھائی کہتا ہے کہ ہمارا پاکسانس تلق ہی نہیں ہے لیکن اس کے جو باؤ جی ہیں سکت معایدے کر رہے ہیں اور تمہارا سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس کی ورہی بات کرتے ہیں کیا معایدے ہو رہے ہیں لیکن اور صدا کیا دی گیا اسے ایف آئی ایف سر کو لیکن تھوڑا سا سپریم کورٹ کے اندر امران خان کو جو بڑی جیت ملی ہے جو آپ کو بکاؤ صحافی نہیں بتائیں گے وہ آپ کے سامنے بلکل اتھینٹیک اور ہنڈر پرسنٹ شورٹے کے ساتھ بتائیں گے سپریم کورٹ نے امران خان کی دن با دن پیشنی ہو رہی ہے سپیشلی اپیل کے اندر گئے ہو تھے امران خان کی جو مقلع ہے تو توشہ خانہ کیس کے اوپر جو جائد دلاور صاحب ہیں وہ اور جو اسلام آدائی کورٹ جسٹس آمر فاروق صاحب دونوں جسٹس آمر فاروق نے پچھلے چھے ماہ سے امران خان کے چھے سے سات کے سب پر فیصلے روکی ہوئے ہیں پھر ہم کیسے نہ کہیں کہ یہ جائد بلکل انبائسٹ ہو کر فیصلے کیوں نہیں کر رہا یہ کیوں نہیں بلکل حق اور سچ کے فیصلے کر رہا ٹھیک آپ فیصلہ کریں حق میں ہو خلاف ہو آپ اس کی اوپر بتائیں عوام مقلعہ کو بتائیں یہ خلاف ہے یہ حق میں ہے لیکن پچھلے چھے ماہ سے کیسے روکی ہوئے ہیں جس کا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے جس کی اوپر بہت بڑا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے دو بڑے فیصلے دی ہیں پہلا فیصلہ یہ تھا کہ جسٹس عامر فروغ کو ڈیریکشنز ہوتی ہیں جو سپریم کورٹ جو جتنی جیدیشلی ہے جتنے جج ہیں جو اپنے نیچے بیٹھے ہیں اسلام آدھائی کورٹ جو سیسن جات جائے ہیں سب کو یہ ڈیریکشنز ہم کہتے ہیں قانون کے اندر وہ دے سکتے ہیں کیا آپ فلانے کیس کے اندر یا اتنے کیسز آپ نے اتنے ماہ کے اندر ختم کرنے یہ ڈیریکشنز آتی ہیں ججوں کو جو دو رکنی بینچ بنا تھا جسٹس جائے آپ فریدی اور جسٹس مسرط ہرالی کی سربائی کے اندر اس کے اندر یہ دونوں اپیڈے لگی ہوئی تھی ایک منظور کار لے گئی ہے اس کے اندر ڈیریکشن دے دی گئی جسٹس عامر فروغ کو کہ آپ ان کے اوپر کچھ دنوں کے اندر اندر فیصلہ کریں اور امید ہے جو امران خان کی تنشہ خانہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آدھائی کورٹ کے اندر یہ ڈیریکشن کے ویڈیریکشن کے اوپر فیصلہ آئیں گے جو چھے سے سات کیسے جسٹس عامر فروغ صاحب اپنی نیچے دبا کے امیٹی ہوئے ہیں کیونکہ وہ حق پر ہیں حق پر امران خان ہے کیونکہ وہ بغض کیسز ہیں اگر یہاں سے وہ غلط فیصلہ دے بھی دیتے ہیں تو پتہ سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دینا ہے ساری پلاننگ طاقت پر حلقوں کی حکومت کی ساری پلاننگ کی اوپر کانٹا لگ جائے گا دوسرا جس کے اوپر یہ میڈیا ڈیڈورہ پیٹ رہا ہے وہ یہ تھا کہ سٹے دیے جائے یہ بھی اپیل کے اندر تھا سٹے کس کے اوپر دیے جائے تو شاہ خانہ کیس کو روکا جائے جو سیشن کورٹ کے در چار رہا ہے اس کو سپیشلی روکا جائے اسلام آدھائی کورٹ جو فیصلہ کر لے پھر اس کے اوپر جائے اور جو جائد دلاؤر صاحب ہیں ان کو اتری جلدی ہے تو شاہ یہ میرے خیال دنیا کا بائد اتنا تیز کیس ہوتا ہوگا کاش آپ جو کیس کی اوپر فیصلے دیتے جو غریب آپ پیشلے پچاس پچاس سالوں سے روڑ رہی ہیں اپنے کیسز کے لیے اپنے چار چار نسلیں ان کے ایک کیس کی روڑتی ہیں وہ بالکل نوجوان ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر آتے ہیں دھکے لیتے ہیں اور ان کے بوڑے ہو جاتے ہیں کمر میں پہنچ جاتے ہیں پھر بھی عدالتیں ان کی حق میں یا انصاف انہیں نہیں فرام کر سکتی کاش آپ ایسا جلدی انصاف غریب امام کو ملے ہیں جو عمران خان کے خلاف آپ کیس بنانے کے لیے ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے برشاہتیں کروائی جا رہی ہیں گواہیں دلوائی جا رہی ہیں جج کچھ جلدی ہے کہ چھٹی ہیں عدالتوں کے اندر لیکن وہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی اہم معامل ہے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ پیش ہو عدالتوں کے اندر کل میں تمہیں آنے کے خلاف ناکامل ہے زمانت بارنگ گرفتالی جاری کر رہا یہ جائی صاحب جناب کہہ رہے ہیں اب جو ایف آئی اے کی اوپر جو اہم عمران خان جو سروٹ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے خواجہ آسک کی جو سٹیٹمنٹ ہے فالیمنٹ کریں جناب تخریریں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف سپیشل عورتوں کے خلاف لیکن جو چیمپئن ہے جناب شیری ریمان جو کی عقوق کے نصوہ عورتوں کے عقوق کے لیے جناب اواز اٹھانے والی ہیں وہ ساتھ دانت نکا رہی ہیں یہ ہے لوگ کی اصلیت اور پھر یہ کل ووٹ مانگلے کے لیے ہاتھ پھلائیں گی عوام سے جو نئی ترامیم کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر ہیران کورن ترامیم کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بائیس بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی جو نگران سیٹ اپ کے لیے اس وقت معاملات خراب ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں میں نے پچھلا بیڑا ریٹیل کی اوپر اس کو بنا دیا ہے وہ معاملات اس لیے خراب ہو رہے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ ساگڈار آئے گا اسٹیبلشمنٹ میں نے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بند آئے گا اب یہ ترامیم کر رہے ہیں نون لیگ اور پیفلز پارٹی درمیان بھی اس کی اوپر اختلافات جا رہی ہیں وہ اب ترامیم دیکھتے ہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے پر بھی آپ کو اہم ڈیویلمنٹ سے آگاہ کرتا رہو گا لیکن ساتھ یہ اہم معاملہ ہے کہ اس وقت اطلاعات ہیں کس ایف آئی ہے کہ پیسر کے خلاب بھی تحقیات شروع کر دی گئی ہیں اس کو صدادہ دیروانی جائیں گے اس کو سسپینڈ کیے جائے گا کیوں؟ اگر مرگم نواز جو اس وقت ملک کے کھا بیٹھے ہیں جس نے ملک نے نواز شریف شباہ شریف ان کو اگر وہ سرورٹ مارے تو پھر ٹھیک ہے لیکن سابق وقت میں سرورٹ مارے تو ان کے لئے غلط ہے چینل لازمی سبسکرائب پیرے یہ چینل انشاءاللہ حق اور سچ کا ساتھ دے گا پاکستان ہمیشہ زندہ بات بہت شکریہ